ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک انسری پروفیک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو اگر پریشان رہتے ہیں آپ کو کوئی دیپریشن ہے کوئی پریشانی ہے آپ افسودہ رہتے ہیں آپ کو سبق یاد نہیں ہوتا آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر وقت مسکراتے رہیں آپ ترون تازہ رہیں یہ تمام ان باتوں کا ان مسائل کا حل بھی اور آپ کو کیسے ہر وقت پوش رکھنا ہے آپ کو ہر وقت تقنیق زندگی کے جو لمحات ہیں جو کہ آپ کو بلیسٹ کیے گئے ہیں آپ ان سے کیسے آپ کو محسوس ہوں لطف بندوز ہوں تو آج ہی ان تمام موضوعات پر اس تمام حالے سے ہمارے جو کریں گے اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جائے ایک مہمار شخصیت ہوگی جائے وہ ہمیں بتائیں گے کہ ایک خوشبو سے کیسے علاج کیے جا سکتا ہے آپ کے افسودگی کو خوشبو کیسے کم کر سکتا ہے اور اس کے افسودگی کو آپ کی کو کم کر سکتی ہے اور آپ کے لیے خام زابید ہو سکتے ہیں آپ کیونکہ بسیکلی طالب بھی نہیں ہے یا آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی ذلتی کو پر مسلم پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ تمام آج ہوں گا ابھی مفتگو کریں گے میں ویلکم کرتا ہوں ہمارے آج کے مہمار مزاری صاحب کا اسلام علیکم صاحب کیسے علاج جی والاکم فلانجی بہت بہت شکر ہے جی آپ کا سر میں آپ سے یہ آگے مفتگو کروں گا اس سے پہلے میں آپ سے یہ جانا جاؤں گا اتنا سا کہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ یہ ایروماثیرپی سے یعنی کہ خوشبو کے ذریعے علاج کرتے ہیں یہ بسیکلی ہے کہ ایروماثیرپی جی ایروماثیرپی جو ایرومیٹک آئلز ہوتے ہیں اس کے طرح خوشبو والے جو کچھ تیل آویلیبل ہوتے ہیں مارکٹ میں یا نیچری آپ خود بھی اسے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ڈسٹرٹ کر سکتے ہیں تو ان جو ایرومیٹک آئلز ہوتے ہیں اس کے طرح جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو علاج کیا جاتا ہے لازم نہیں کہ کوئی پیشنٹ ہو کہ ایک عام نورمل بندہ بھی اگر اس کا ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اور اس جو سمیلز ہیں جو ایرومیٹک آئلز ہیں اگر ان کو انہیل کر رہے ہیں تو یہ سب جو ہے ایروماثیرپی میں کنسیڈر کی جاتی ہیں ایروماثیرپی یعنی کہ وہ آپ آئلز کے ذریعے ڈیفرنٹ ہو اور اس نے خوشبوات کے ذریعے لوگوں کو تھوڑا سا اعتمایت کرتے ہیں اور ان کا جو دپریشن ہے اس کو کام کرنے میں کارامت ثابت ہوتی ہے تو مجھے یہ بتائیے بسیکل دپریشن کی وجہ کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا جو ایروماثیرپی ہے یہ اس میں کیسے کارامت ثابت ہو سکتی ہے اس کا استعمال کیسا ہوتی ہے جی دیکھیں اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے دپریشن میں تو جانے کے لئے بڑے سٹیجز ہوتے ہیں کس طرح بندے دپریشن پہنچتا ہے لیکن یہ سٹارٹ ہوتا ہے انزائیٹی سے انزائیٹی ہوتی ہے اگر مجھے زیادہ سننے والے سارے سٹوڈنٹ ہی ہیں تالے بلے میں بھی ہیں تو ان کے لئے انزائیٹی سٹارٹ ہی ہوتی ہے اگر ان کے ایکزیمز قریب ہیں اور ان کے پاس پہلی چیز ان کے پاس نوٹس نہیں ہیں جب نوٹس نہیں ہوتے تو آپ کو انزائیٹی شروع ہو جاتی ہے اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کسی دوستوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ مجھے کسی طریقے سے نوٹس مل جائیں اگر ان کو نوٹس نہیں مل رہے تو یہ سٹریس میں کنوٹ ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو سارے جو دوست ہیں وہ نہ کر دیں کہ ہم آپ کو نوٹس نہیں دے سکتے تو یہ دپریشن بن جاتا ہے تو یہ اس کی سٹیجز ہوتی ہے انزائیٹی سٹریس پھر دپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں اب ارومہ تھیرپی سے کیسے اس کا ٹریٹمنٹ کر رہی کیسے چیزوں کا علاج کر رہی ہے ارومیٹک آئلز کیا ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کو سمیل کرتے ہیں تو وہ کہے کرتے ہیں آپ کے دماغ کے اندر مختلف تسان کے نوٹس ہوتے ہیں تو جب ان نوٹس کو جاکے یہ ہٹ کرتا ہے یہ مولیکیولز تو وہ کہتے ہیں اندر آپ کے دماغ کے اندر کیمیکل ریلیز ہوتا ہے تو وہ جو کیمیکل ہوتا ہے وہ سٹریس فری کا جو کیمیکل ہوتا ہے وہ ریلیز کرتے ہیں تو اس لئے وہ آپ کے نیند بہتر کرتی ہے آپ کے مون کو ٹھیک کرتی ہے اور اگر آپ فوکس نہیں کی مطلب اس کے ٹاسک کے اوپر اس سے کہ میں نے بتایا کہ فورزیم پر آپ کو نوٹس نہیں مل رہے تو آپ اسی کی مطلب بہتر سوچنے کہ میں نوٹس کھانس لاؤں گا کھانس لاؤں گا کھانس لاؤں گا تو وہ دپریشن کی طرف سے لے جاتے ہیں تو کچھ ارومیٹک کا آئل ہوتا ہے جیسے کہ میں ذکر کرنا چاہوں گا روز کیمومائل اور اس کے علاوہ جو ہے آپ اورنج بھی ایک اچھا اوئل ہے تو یہ اوئل جب آپ انہیل کرتے ہیں ان کو سمیل کرتے ہیں تو آپ کو فیل ہوگا within week دیکھیں اس کا نیچرل جتنے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کا انسٹین ریزلٹ نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہنڈر پرسن نیچرل اور اورگینک ہوتا ہے کوئی کیمیکل نہیں ہوتا ہے انوئلز میں تو جتنے بھی نیچرل چیز ہوتے ہیں ان کا ریزلٹ within week آپ کو آتا ہے دیکھیں ایکسس آف ایوریتنگ is bad اگر آپ بہت زیادہ کوئی چیز استعمال کریں گے وہ تو ایک نقصان دے چیز ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی ایسا سیڈ ایفیکٹ نہیں کیونکہ یہ ہنڈر پرسن نیچرل اور اورگینک ہوتے ہیں جن میں جب کیمیکل ہی نہیں تو آپ کو کیا نقصان دے سکتے ہیں بس آپ نے ایک لیمیٹ میں یوز کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ نے سمیل کرنا ہے تو آپ اسے دن میں دو چار دفعہ ہی سمیل کر لیں یا اپنے رو میں ایک دو تھوڑے دیر کے لیے ایک دیفیوزر میں یوز ہوتا ہے ایک دیفیوزر کا استعمال کر لیں یہ نہیں کہ آپ نے سمیل کر رہے ہیں افکورس وہ تو پھر آپ کے نوٹس ڈیمیج بھی کر سکتا ہے مطلب اس کے لیے آپ نے ایک لیمٹ ٹاک اس کو استعمال کرنا ہے چونکہ کیمیکلز کے بارے میں کیمیسٹری کے بارے میں لیتے جانتے ہوتے ہیں تو انہیں امید میں کرتا ہوں کہ اس باقی زیادہ سمجھے گی کہ جب آپ کو خوشبو کو سنگے گے تو آپ کے جو اندر کیمیکلز ہیں اس طرح کے خارج ہوں گے کہ وہ آپ کو اس حالے سے یعنی کہ آپ کو پور مصطلب بھی کر سکتی ہے اس لیے دین میں بھی جو خوشبو کے استعمال کے بارے میں بہت امدید دی گئی ہے اور استعمال کرنے کا بلکم دیا گئی ہے خوشبو ہے وہ آپ کو استعمال کرنے چاہیے تو آپ نے بتایا کہ خوشبو جو ہے کیمیکلز سے لیتے ہوتے ہیں تو کیا اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ کوئی طالبین یا کوئی شخص اگر اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے اسے وہ کر سکتا ہے جیسے ہم میڈیسن ہوتی ہے کہ اس پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ ڈوکٹر کی حضرت کی مطابق استعمال کریں تو خوشبو میں سے کون سی ہیں جو اس طالبین کو یا ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے یا اختیرے سپیسیفک ہیں کہ آپ کی اگر کنڈیشن اس طرح کی ہے تو آپ یہ خوشبو استعمال کریں یا اگر آپ اس طرح کا فیل کر لیں کہ اس کے لئے آپ یہ خوشبو استعمال کریں جی دیکھیں جہاں تک خوشبو کا استعمال ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے مذہب اسلام میں بھی اس کا ذکر آیا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارت پاس تھا کہ مہینے میں ایک دفعہ نرگز کے پھول کو سمیل کر لیا کرو خوشبو کر لیا کرو نہیں تو ہفتے میں کر لیا کرو نہیں تو دن میں ایک دفعہ کر لیا کرو یعنی کہ ہماری کتابوں میں بھی حدیثوں میں بھی اس کا ذکر آیا خوشبو کو سمیل کرنے کا اور خوشبو آپ کو سنت بھی ہے تو سنت ایسے تو نہیں یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی لوجک ہے کوئی سائنس ہے تو سنت ایسے نہیں اس کو ڈیکلیئر کیا گیا کہ یہ ایک سنت ہے تو خوشبو کا ویسے بھی میں روٹین میں زندگی میں استعمال کرنا چاہیے لیکن نیچرل سمیلز ایک ہوتی ہے جو آپ پرفیومز استعمال کرتے ہیں وہ سنتھیک ہوتے ہیں وہ کیمیکلز ہوتے ہیں وہ آپ کو شاید فیل اچھا دے دے لیکن اس کا آپ کی باڈی پر کوئی اثر نہیں ہوتا میں جو خوشبو کی بات کر رہا ہوں وہ میں نیچرل جو خوشبو ہوتے ہیں ان کے بات کر رہا ہوں اور مجھے یہی لگتا ہے کہ جو خوشبو سنت بھی ہے وہ نیچرل جو قدرتی پھول ہیں جو قدرتی جڑی بوٹی ہیں ان کی خوشبو ایک سنت ہے یہ دوسرے سنتھیک ہے یا فرنچ جو پرچومز یہ تو بات میں آیا ہے پرفیومز بھی رہا ہے یا اس طرح کی سپیئے پہ رہا ہوتے ہیں وہ اس سائیڈ نہیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ ہے وہ سنتھیک ہوتا ہے وہ لیبارٹری میں بنتے ہیں وہ نیچرل نہیں ہوتے وہ ویسے آپ کو شاید دکھنے میں بڑے اچھے لگ رہے ہوں جو سمیل میں بھی اچھا ہوں لیکن اس کا باڈی پہ کوئی اثر نہیں ان اوائلز کا آپ کی باڈی پہ اثر ہوتا ہے یعنی آپ کے جسم کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اس سے شاید آپ کو ویسے فیل اچھا آ رہا ہو لیکن باڈی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا یہ جو پرچومز بھی رہے ہیں وہ آپ کے ہرمونز کو یا آپ کے کیمیکلز کو نہ ٹچ کریں وہ کیمیکلز ٹچ نہیں کرتا وہ بس آپ کو تھوڑا فیل ہے فیل اچھا ہو رہا ہے جو نیچرل ہو کیونکہ یہ نوٹس ہوتے ہیں نیچرل ہوتے ہیں تو نیچرلی ایکٹیو نوٹس ہوتے ہیں اور خوشبو کا جہاں سے بتا رہا تھا کہ دیکھیں آپ نے کہا تو کون سے جیو استعمال کرنے چاہیے جیسا میں نے نرگز کا بتایا جس کا ذکر بھی آیا ہے اس کے علاوہ جو میرا بسندیدہ ہے وہ لیونڈر ہے لیونڈر کیونکہ سلیپ میں تھوڑا سی نین ڈیسٹرپ ہوتی تو زیادہ لوگوں نے نین کا بڑا ایشو ہے سٹوڈنٹس نے بھی یہ بہت زیادہ نیچیز دیکھی ہے بہت زیادہ نین سے ہی ہے سٹوڈنٹس کو جب اگزامز ہوں یا گریب ہوں اگزامز ان کو نید نہیں آتی بہت زیادہ نیچیز دیکھیں اس میں کس طرح یہ کام بہت زیادہ نیچیز دیکھیں بہت زیادہ نیچیز دیکھیں اس میں جو لیونڈر آئل ہے جو خوبی بڑا پسند ہے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں اس تو خدیص اس تیل کا جو ہے لوگ استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو ترکے کا استعمال یہ ہے آپ سے ملے گئے یا عام بھی کہیں یہ دیکھیں آپ کہیں سے بھی لیتے ہیں ہمارے جو چلترپیو ڈوٹ کوم ہیں وہاں سے بھی آپ لیسکتے ہیں آپ بھی یہ گرنٹی کہ آپ کے پاس جو بھی چیز وہ پیور ہے وہ پیور ہے کیونکہ میں خود پاکستان کا فرص سیٹیفائیڈ اروما تھیرپیسٹ تو میں اپنی نگرانی میں ایک چیز کو جب نکلوا رہا ہوں بنوا رہا ہوں تو اس کی کالٹی اور مارکٹ کی کالٹی میں تو فرق تو ہوگا اروما تھیرپی پر اتنا کام نہیں ہوا جو آپ پیور پروڈکس پر کام کر رہے ہیں بے خصوص یہ لوگڈوم کے دران آپ نے کام کر رہے ہیں آپ پاکستان کے نمبر وان ہے اروما تھیرپیسٹ ہیں تو آپ نے یہ کیسا سوچ رہا کہ آرڈی اس معالی میں کام نہیں ہو رہا آپ کو کیسے فیل ہوا کہ اس میں کام کیا جا سکتے ہیں اور آپ کو اس کا کیسا فیڈ ریگ ملا جی دیکھیں اس پہ میں جو انسپائر ہوا تھا وہ قاسم شاہ میرے سواد موترم ہے ان سے میں بڑا انسپائر ہوں زندگی میں تو ان کا ایک لیکچر سن رہا تو اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کوشش کریں زندگی میں جب بھی کچھ کریں تو کچھ نیا کریں یعنی کہ ایک دنیا جب سارا اگر پوری دنیا ایک طرف لگی ہوئی ہے تو آپ اس لائن میں کیوں لگ رہے ہیں آپ اپنی ایک نئی سڑک ایک نئی لائن ایک نئی میدان بنے اپنا تو پھر میں ایسی دیکھ رہا تھا کیا ایسی چیز ہے جس پہ پاکستان میں کام نہیں ہوا تو ان دنوں میں میں نے ترکی میں نے ٹرائول کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ نا کوئی ارومہ تھیر بھی کے ایک ورڈ تھا وہ لکھا ہوا تھا وہ میرے مائن میں تھا کہ میں اس سے پہلے بھی بولی سینہ ابن سینہ کو میں پڑھا تھا مسلم سینٹر سکو میں پڑھا تھا کیونکہ یہ اس کی ایجاد بھی ابن سینہ بولی سینہ نے کی تھی تو میرے مائن میں تھا ارومہ تھیر وہ تھوڑا سا پڑھا ہوا تھا جب میں ترکی گیا تو وہاں دیکھا کسا کنسپ تھا تو مجھے لگا کہ اچھا ہی تو ریال ورڈ میں چل رہا ہے مجھے لگا تھا کہ یہ صدیوں پرانا علاج تھا پھر ختم ہو گیا تو مجھے تھا کہ میں شروع کرنے کی ضرورت نہیں اگر میں کروں تو بڑا ٹائم ہوگا پرانا دور میں نسلے جائے لیکن جب میں آیا مجھے لگا کہ یہ تو ہو رہا ہے ابھی بھی یہ کنٹینیو ہے تو پھر میں نے دیکھا پاکستان میں کوئی کر نہیں رہا تھا میں نے کافی افروچ کی لوگوں سے کہ لوگوں کو تو اس کا مطلب ہی پتہ نہیں تھا کچھ لوگ تو یقین نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے کام کر سکتا ہے تو پھر میں اس کے بعد پھر میں نے اس پہ ورکنگ سٹارٹ کی پھر میں نے مجھے مشین نہیں ملتی کیونکہ اس کو تیل نکالنے کی اس کا اوئل ایکسٹریکشن کی ایک مشین آتی ہے پھر میں نے پہلے وہ مشین بنوائی پھر میں نے تیل نکالا پھر میں نے کچھ لوگوں کو دیا میں نے پہلے بنائی تا جو کلپ تا ہے سٹارٹ کیسا کیا آپ نے یہ بسیئی کسی بھی بزنس کو یا کسی بھی نئے منٹرز کا جو آواز کیا جاتا ہے کہ جس سے وہ اپنے آپ کو بینافیلٹ شخص آفید ہیں اس کی ساتھ ساتھ کنٹری یا ایمویشن میں بھی کسی اپنا کردار آدھا کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے آپ امتحان کی تیاری کے لیے آپ اپنا ٹائم نکالتے ہیں آپ کہتے ہیں میں نے دیلی آٹھ گھنٹے میں نے سٹیڈی کرنی ہے میرے امتحانوں کو تقریباً پانچ چھ مہینے رہے گئے تو آپ ایک ٹائم پلان بنا لیتے ہیں تو بزنس کا ٹائم پلان بنا ہے آپ کہیں جی میں ابھی سٹارٹ کرنا ہے اور دو سال کے بعد یہ نہیں کہ اگر یہ دو ہزار بیس چل رہا ہے اگر آپ نے دو ہزار بائیس میں بزنس سٹارٹ کرنا ہے پروپر کہ فل فلیش چلنا شروع جیسے تو آپ ابھی اس کی منس شروع کر دیں یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ جب ٹائم ہے کا تب کریں گے تو میں نے جب سٹارٹ کیا تو میں نے بھی ایسی کہا تھا کہ اگر میں دو سال کے بعد اپنا برینڈ لانچ کرتا ہوں جس میں ایسینشل ہوئے آروماثیرپی کو میں لے کر چلوں تو اس سے دو سال پہلے میں نے سٹیڈی کرنا شروع کر رہی تھی اور میں نے اپنا ایک فکس ٹائم کر لے تھا کہ دن میں جو ہے میں نے سولہ گھنٹے سٹیڈی کرنا ہے سولہ گھنٹے سے میں نے ایک منٹ اوپر نیچے نہیں ہونا سولہ گھنٹے سولہ گھنٹے دو سال تک میں مطلب اس میں میں نے دنیا میں مطلب کہ پورے پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا سر لنکا ہو گیا جپان چائنہ یو ایس یو کے ہر کنٹری میں پہلے تو میں نے برینڈز نکال لے کہ کون کون لوگ اسے آروماثیرپی کے کام کر رہے ہیں کس کنٹری میں کون کون سے مشین چل رہے ہیں کس مشین کے دروں نکال رہے ہیں اس کے بعد پڑھنے کے بعد پھر میں نے جب دیکھا کہ مشین نہیں تھے تو میں نے پھر اپنے وہ مشین ڈیویلپ کی اور وہ مشین ڈیویلپ کا بڑا تف ٹائم تھا کیونکہ میں تب چھوٹا اپنا آفیس آئی ٹی کا میں ایک سٹارٹ کر رہا تھا اروماثیرپی میں تمہیں بعد میں آیا ہوں تو وہ سارا آفیس چھوڑ کے وہ جو ویلڈنگ والے جو لوگ تھے ان سے بیٹھ کے وہ مشین کو بنوانا کیونکہ ان کو تو پتہ نہیں تھا ان کو تو ہمیں پتہ تھا یہ سانچا ہے اس کو یہاں ویلڈ کر رہے یہاں کر رہے وہ بڑا ایک میرے تف ٹائم تھا یعنی آپ نے وہ سارا جو اپنے سمیل ہے کہ آپ نے سمندرے میں سفر کرنا ہے اور کشتی بھی آپ نے پہلے تختے تلاش کیے تختے تلاش کی اس کے بعد ان کو جوڑا کشتی بھی اس کے بعد آپ نے سننے بے کلو جو جوڑنے والے تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ کشتی ہے تو آپ کو کہتے تھے کہ بیجن ایک کیل یہاں لگا ہے ایک یہاں لگا ہے ایک پھٹے کو ایسے وہ بڑا ٹاف ٹائم تھا اور پھر وہ ان کے حساب سے وہ جو لیبر تھی ان کے ساتھ بیٹھنا کام کرانا ایک بڑا ٹاف جوب تھی وہ ملے ایک بڑا مشکل کا سٹیج تھا لہمداللہ پھر میں اس سٹیج سے نکلا پھر ایک مشین بنائی پھر آئیل نکالے جب ایک ہوگے تو ایک مشین کو بنانا مشکل ہوتا ہے اس کو کوپی کرنا آسان ہوتا ہے جب اگلی مشین بنوائی تو اسی بندے کو میں لے گا یہ مشین اس کے کوپی بنا دیں آپ نے کام جو ہٹ کے اور لیا کوئی جان نہیں رہتا تو آپ نے اس کو انٹرویوز کروایا ایک نئی چیز کے وقت تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے لیے راستہ بھی ایک ساتھ نے علاقی بنایا تھا جب آپ نے جو بات کی کہ حجوم سے ذرا ہٹ کر چلیں آپ نے ایک مشکل کی بات کی کسی مشاہ سکتی جن سے آپ نے یہ سکھا کہ جس پر سب لوگ چل رہے ہیں طلبہ کے لیے بھی اور ہماری ویورز کے لیے بھی ایک بہت عام میسیج ہے کہ آپ دیکھیں جو سب لوگ کر رہے ہیں اگر آپ کو بہت بیسا ہی کریں گے تو آپ کیسے ریزویٹ سے علاق لے سکتے ہیں آپ نے اگر کچھ ملتری دینا ہے تو آپ کو اپنا راستہ بھی علاق بنانا ہوگا اپنا گول بھی علاق سیکٹ کرنا ہوگا تو آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک بزنس وینچر سٹارٹ کیا آپ نے ایسا کام شروع کیا جیسا جس کا پاکستان میں کوئی نام ہونی شاہن ہی نہیں تھا آپ نے دنیا سے اس کی ریسرچ کی دو سال روزانہ آپ نے سولہ دنڈے کام پیا تو آپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو کیا اس بارے میں پیغام دے گے کہ یہ ینگسٹرز ہیں پاکستان کے جو کہ 67% ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو بار آمدی پر نائیں وہ کس طرح کچھ سوچیں کہ وہ کوئی نیا ویچر سٹارٹ کریں بزنس کی طرح وہ ہیں دیکھیں جی میں ایک چیزے لوگوں کو رکومنڈ کرتا ہوں کہ جو بھی کریں جو بھی زندگی میں کام کریں سب سے پہلے اپنا پیشن ضرور دیکھیں جس چیز کا آپ کو شو کہ آپ وہ کریں آپ یہ نہ دیکھیں کہ جو ملک ریاض ہے پروپرٹی میں اگر اس نے پیسہ کمیا تو میں بھی پروپرٹی ڈیلر بنوں گا اس کا تو پروپرٹی کا پیشن ہے اس لئے وہ اللہ نے اس کو دن کامیابی دیا میں اگر اسٹیج پر پہنچا ہوں تو مجھے آرومہ تھیرپی کا پیشن اس لئے میں پاکستان کا نمبر ون آرومہ تھیرپیسٹ ہوں آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا پسند ہے اپنا پیشن دیکھیں یہ نہ دیکھیں کہ اس کی مارکٹ نہیں آپ دیکھیں میں نے آرومہ تھیرپی میں ایک نام بنائے جب سٹارٹ کیا تو میں پاکستان کا پہلا بن رہا تھا راج اللہ نے بہت کامیابی دیا تو آپ کچھ بھی کام کرنا چاہیں یہ مت گھب رہے ہیں کہ اس میں تو آج تک پاکستان میں کبھی کام ہوا ہی نہیں تو آپ کو کنٹینیو کریں اور آپ کو کافی آپ کو سیکریفائی کرنا پڑے گا آپ کو دیکھیں سوشل سرکل سے بھی نکلنا پڑتا ہے فیملی کو بھی کام ٹائم میں جب سولہ گھنٹے کام کرتا تھا جس میں سے چھ سات گھنٹے میں سوتا تھا صرف دو گھنٹے مجھے ملتے تھے جانا پڑے گا دو تین ساتھ دنیا سے آپ کٹ جائیں آپ کو مطلب فیر ہی نہ ہو کہ آپ دنیا میں ہیں بھی یا نہیں اتنی آپ کو سٹرگل میند کرنے پڑے گی پہلے دوسری چیز یہ کہ اپنا پیشن دیکھیں کبھی بھی دوسرے بندے کو فالو نہ کریں کہ وہ یہ کر رہا ہے اگر وہ فرنیچر کا تو میں نے بھی فرنیچر کرنے بھائی اتھ کا تو پیشن ہے آپ دیکھیں اپنا پیشن فائنڈ کریں میں نے بھی پہلے ایٹی کا بزنس کیا تو کافی لوگوں سے انسپائر تھا جیسے کہ بل گیٹس ہے پاکستان میں سے سلیم غوری صاحب ہے میں نے دیکھا نیٹسول اتنا بڑی سیٹ اپ ہے ہم بھی اتنا بڑا کمپنی بنا سکتے ہیں وہ بعد میں پر چلا کہ وہ سوفٹر ڈیویلیمنٹ میرا پیشن تھا حالانکہ میں سوفٹر انجینئر ہوں لیکن میرا پیشن نہیں تھا تو میں نے کچھ عرصہ چلایا میں اسے نہیں چلا سکا وہ فیلڈ سیٹ کے میں نہیں چلا سکا کیونکہ میں نے دیکھا آئی ٹی اس میں سے نہیں چل سکی بعد میں پھر جب میں کیونکہ میں خود نیچرل لور ہوں شہد آئیلز اس ٹیپی جیزے میں بڑی استعمال کرتا تھا اروماثیرپی پھولوں کو سٹیڈیز کرنا میرے کمرے میں کافی پھول پڑے ہوتے تو میں صبح وقت ڈیلی سمیل کرتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے اس کے اندر یہ خوشبو جو ہے کیونکہ پارٹیکلز ہوں گے تو مجھے تھا کیا ساری خوشبو کو نکال کے میں کسی ایک بیکر میں بند کر رکھتا ہوں تو اس پر تھا بعد میں پھر چلا تھا کہ اچھا میرا پیشن یہ تھا نیچرل اورگینک صرف اروماثیرپی نیچرل اورگینک کا میرا پیشن ہے میں اورگینک ایکسپرٹ بھی ہوں تو اس طرح یہ اپنا پیشن فائنڈ کریں اور اس کو پورا ٹائم دیں ہر چیز ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے جتنے لوگ بھی اگر اگزائمز میں بھی کامیابی ہوتی ہے انہوں نے ٹائم دیا ہوتا ہے تو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا تو میرے مطابق سولہ گھنٹے منیمم آپ کو دینے ہیں اپنے کام کو اگر آپ نے دو تین سالوں کے اندر کچھ بننا ہے تو تو آج اسے کام سٹارٹ کر دیں سولہ گھنٹے کام کریں پھر دیکھیں اگر دو تین سال تک اگر آپ کامیابی نام ملی تو مرگی میرے پاس آ جائے گا کہ آپ نے فارمولا دیا تھا کہ آپ سولہ گھنٹے کام کریں دو سے تین سال اور تھوڑا دیر سوسائیٹی سے دوستوں سے سوشل سرکل سے تھوڑا دیر نکلیں اور پھر کامیابی نام ملی تو پھر آکم اسے آپ رابطہ کرنی جائے گا اگر آپ نے دیگام دیا یعنی کہ یوت کو نوجوانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ انہیں دوسروں کو فالو نہیں کرنا بلکہ اپنی آپ کو جاننا ہے پہلے آپ نے آپ کو ڈسکور کرنا اس کے بعد جو ڈسکور کیا اس کو فالو کرنا ہے اس پر کام کرنا ہے آپ نے کم از کم آپ کو دو سے تین سال ٹائم دی رہے ہیں پھر ہی آپ نے تقریبت سولہ گھنٹے کام کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ نتیجہ پی آ سکتا ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا خودگرض ہونا پڑے گا چونکہ خودگرضی زیادہ اپنے آپ پر کام کرنے کے لیے دو سے تین سال ڈیلی آپ نے کتنا سولہ گھنٹے کام کرنا ہے اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے اس پر بڑکنگ کرنی ہے اس پر آپ نے کیسے اس کو منفرک بنانا ہے کہ آپ جو چیز سیل کر رہے ہیں جو چیز آپ انٹروڈیوز کروا رہے ہیں آپ کو دوسروں سے منفرلی سال دیکھو لوگ اس کی طرف اٹھلیکٹ ہوں نہ صرف اٹھلیکٹ ہوں بلکہ وہ اس کو پچیز بھی کریں اس سے وہ سپیڈ بھی ہوں وہ اس کو استعمال بھی کریں آپ نے یہ تو ارومہ ترپی اور اس طرح جو آرگینک پرودکٹ سے ان کے بارے میں بات کریں آپ کے چیفترم پیور میں اس کے علاوہ اور کون سے علماؤزمات جو پرودکٹس ہیں جو آپ پروائیڈ کرتے ہیں مطلب بعد میں نے آپ کی جو پرودکٹس دیکھیں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ وہ استعمال کریں تو انسان کا جو بوڈی ہے جو اس کے وہ زیادہ دیر تک فریش رہ سکتے ہیں یعنی اپنی وہ کہہ لے کہ جو ایج لیمٹ ہے اس کو بڑھا سکتا ہے ایمیونٹی کو بڑھا سکتا ہے تو وہ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کون سے چلتن پر اور ڈوٹ کون پر جو نا ہمارے پاس 500 پلس پروڈکٹس ہیں جس میں 200 قریب جس میں بیری آتا ہے اجوائن کا شہد یہ بڑے مشہور ہیں اس کے علاوہ جو دیسیگی ہے وہ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ریسنٹلی ہم نے انجیر کا حلوہ جو ہے نیچرل وہ بھی ہم نے لونج کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کافی پاورڈا رینجز مرنگا جس کو آپ اردو میں سوانجنا کہتے ہیں وہ نیچرل سپلیمنٹ ہوتا ہے جس میں جم میں جو لوگ بڑی بیلٹر سے جو استعمال کرتے ہیں ایک تو وہ جوز کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیمیکل سنتھیٹک ہوتے ہیں وہ آپ کو اس کے آگے جا کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بھی سپلیمنٹ سے لیکن سارے نیچرل ہیں ایک اور جسے لوٹس کا ایک پھول دیکھا گا اس کا سیڈ کا پاورڈر بنتا ہے جس کو اردو میں پھول مکھانا کہتے ہیں پھر ایک چیز ہے پلاش جس کو اردو میں کہتے ہیں کمر کس یہ بیک جن کو کمر کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے لئے بہت سابردست ہے اور بھی کافی ہرپس ہیں جانے کے باڈی کے لئے ایمیونٹی بیلٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس مورنگا لوٹس سیڈ ہے کلونجی کلونجی کا تو آپ کو پتا ہے اس کا پھر حدیثوں میں ذکر آیا ہے کہ موت قلاب ہر چیز کا اس میں علاج ہے کلونجی ہمارے پاس سنہ مکھی ایک ٹائم پر بڑی چلی تھی وہ بھی ہمارے ہمارے پاس آویلی بل ہے اور بھی کافی گھر میں استعمال ہونے والے چیز ہیں 200 پلس آئلز ہیں اور جو آئلز ہیں وہ سکن کے لئے بھی ہیں بالوں کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں اور اسے کنزیوم کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں زیتون کا تیل آلیو آل جسے آپ کہتے ہیں تو یہ سارے چیز ہیں طبعہ نبوی سے ریلیٹڈ بھی کافی چیزیں جن کا طبعہ نبوی میں ذکر آیا ہے جن چیزوں کا جس میں زیتون ہے انجیر ہے اور کلونجی کا ذکر آیا ہے یہ سنہ مکھی کا ذکر آیا ہے اور بھی کافی جو حرف جڑی بوٹیاں وہ ہمارے پاس آویلی بلے ہیں 500 پلس آئیٹنز ہیں جی یعنی آپ کے پاس 500 پلس آئیٹنز ہیں آپ کے پاس پروڈکٹس ہیں جو کہ اس کی گارنٹی یہ ہے کہ آپ کے پاس پیور پروڈکٹس ہیں اگر کوئی وہ پروڈکٹس پرچیز کرتا ہے تو آپ سے یہ فائدہ ہے کہ وہ ایک کو خالص ہوگی دوسرا اس کو کچھ سائیڈ ایفیکٹ پر کم ہوگی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کے ہماری جو مقصر سی گفتگو تھی یہ اچھی لگی ہوگی آپ کو اس سے کافی پوائنٹس ملے ہوگی جو آپ کے یہ بینیفیشل ثابت ہو سکتے ہیں اب ہم کسی نیسٹ ویڈیو میں کسی نیسٹ پروڈکٹس کے ساتھ کل نئی مفتگو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ ہمیں لیجی اجازت ارافیس